اگر بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس والے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیجئے دوستوں آج کے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سبھی گھر والے گتھی کے ساتھ نئی سال بناتے ہوئے نظر آئیں گے دک بوس تیرے کے شروعاتی دور سے ہی رسمی دیسائی اور صداد سکلا ایک دوسرے کے ساتھ نونسٹوف لڑائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لڑائی کے دوران ان دونوں نے کئی بار ایک دوسری کی پرشنل لائفر بھی کمنٹ کر دی ہے بیتے اپیسوڈ میں سیدہ سکلا نے لڑائی کے دوران رسمی دیسائی پر نشانہ ساتھتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں سیدہ سکلا نے بگ بوس کے گھر میں رسمی دیسائی اور اران خان کے ریلیسنسیپ پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں کی جوڑی صحیح ہے ایک دم میں اس سے پہلے اران سے ملا بھی نہیں اور جانتا بھی نہیں ہوں وہ اگر میری ہسٹری کھولے گا اور بتائے گا کہ وہ دس سالوں سے مجھے جانتا ہے اس کا پانچ سال کا بچہ ہے وہ اسے پتہ نہیں ہے جگڑے میں اران خان پر اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے سیدہ نے آگے کہا تجھے جو دیکھ رہی کیا اسے یہ خود دکھتا نہیں ہے جس کے ساتھ تم ہے تم اس کو نہیں جانتی تم لوگ پہلے ایک دوسرے کے بارے میں جان لو اس کے بعد سیدہ نے اران کو کہا میں تمہارا سارا پٹارا جانتا ہوں اسی بیچ اران خان نے سیدہ سکلاپ کو جوتا مارا خبر کے انصار بہت جلد اران خان سو سے ایوکیٹ ہونے والے ہیں اس کے بعد رشمہ دیسائی پھر سے ایک بار اکیلی ہو جائیں گی خیر بگ بوس کے گھر میں آئے دن کچھ نیا ڈراما دیکھنے کو ملتا ہے درستک بھی اس ڈرامے کو بہت پسند کرتے دکھائی دیتے ہیں اس بار بگ بوس تیرے کی تی آر اپی بھی بہت اچھی چل رہی ہے تو دوستوں آپ کو کیسے لگی ہماری ویڈیو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیئے